پروردگار بہلوں بر آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون آلن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم بیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین وزرات ہمارے ملک جید ولمہ روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے معنی مفاہین قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں دیکھنا چاہتا ہے ایک ایک آیت شان نزول سے لے کر لمحے موجود تک جوڑتے ہیں ہم اپنے معزز علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے قرآن سے قریب کرتے ہیں خواتین وزرات آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین مفسر قرآن سے سورہ آراف کی آیات اکتیس اور بتیس کے حوالے سے سیکھیں گے اللہ تعالی فرما رہا ہے اور مخاطبت ہو رہی ہے بنی آدم سے کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو کیا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنی آدم کے لیے عبادت لازمی ہے اللہ اکبر بنی آدم کا عبادت سے کیا تعلق ہے توحید سے کیا تعلق ہے اللہ سے جڑاؤ ہما وقت اور زینت اللہ اکبر اپنی زینت سے آراستہ رہو یہاں پر زینت کی بات ہو رہی ہے لباس کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے یا سطر پوشی کی بات ہو رہی ہے عبادت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ جب تم عبادت کے لیے جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو کیا تمہیں احساس ہے علیہ السلام بے آکم الحاکمین تو تم زینت کے ساتھ آراستہ رہو کھاؤ پیو حد سے تجاوز نہ کرو خواتین و حضرات حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے اسراف کیا ہوتا ہے تبزیر کسے کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشروں میں پاکستان ایک تھرڈ ورڈ کنٹری ہے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں شادیوں وغیرہ میں کس طرح اسراف ہوتا ہے تو یہاں کھانے پینے کی بات کی جا رہی ہے لیکن اسراف نہ کرو اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اب مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان سے فرما دیجئے کہ کس نے زینت کو ان پر حرام کیا ہے تو یہاں پر اب زینت کو دوبارہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ زینت کو حرام کس نے کیا ہے کس نے اللہ کی پاک چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کیا کچھ روک ایسے تھے کہ جن کے یہ آمال تھے ان سے روکا جا رہا ہے فرما دیجئے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتن انہی کے لیے ہوں گی اللہ اکبر دین فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں کی بات کرتا ہے یہ بھی ہم ایک سوال لکھیں گے ہم جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں صاف صاف بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان علم ہیں جو صاحبان علم نہیں ہیں کیا ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے سیکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب سے خواتین وزرات مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام معروف مقبول اور محبوب نام فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی جدید مسائل پر بھی گہری نگاہ آج کے مسائل کا حل آپ قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پرگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آراف اور آیات اکٹس اور بتس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم خزوزینتکم عند كل مسجد عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةَ قَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی فرما دیجئے یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں اللہ اکبر محترم مفتی محمد عجیب صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے کہ سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ یرموک مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی درست جواب رومیوں سے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے زکاة کے کتنے مسارف ہیں زکاة کے کتنے مسارف ہیں پانچ چار یا آٹھ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے اور ذرا سا جو پس منظر ہے اس کا پہلے لباس پچھلی آیات میں لباس کے تعلق سے بیان کر دیا گیا شیطان کیا چاہتا ہے اس کے ارادے کیا ہیں اب یہاں بنی آدم سے مخاطبت ہو رہی ہے میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا تھا انٹرو میں کہ بنی آدم سے مخاطبت عبادت کا موقع زینت یعنی بنی آدم اور عبادت کے درمیان کوئی خاص تعلق ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول اللہ کریم دیکھیں ایک تو پس منظر میں جیسے آپ نے خود بیان فرمایا کہ وہ واقعہ بیان ہوا جو شیطان نے کس طریقے سے ورغلایا آدم علیہ السلام تو ایک چیز جو ہے یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ شیطان جو سب سے پہلا حملہ کرتا ہے ہیمان پر وہ لباس اترواتا ہے اللہ اکبر یہ چیز جو ہے نا یہ بڑا بہت اہم بات ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ مطلب آپ کئی ہم اس پر کام پروگرام کر سکتے ہیں لیکن یہ اصول جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتا ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ جلل شانہو نے یہاں پر اگرچہ قریش کفار مکہ سے مخاطبت ہے اور ان کے ایک اس فعل کو جس کو وہ درویشی اور قلندری اور جوگ جوگی منا کہتے تھے وہ تمجھتے تھے اس کے بارے میں سختی سے تردید بھی کی ہے اس کی اللہ جلل شانہو نے اس کی حرمت کو بھی بیان کیا ہے لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے بنی آدم کا بندگی سے کیا تعلق ہے دیکھیں اللہ جلل شانہو نے جہاں پہ انسان کی کا مقصد بتایا ہے اس کی پیدائش کا تو اللہ تبارک و تعالی نے تو خود واضح فرمایا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْمُدُونَ سباہن اللہ پیدا تو عبادت کی کیلئے کیا ہے تو گویا بندگی کا بندگی جو ہے اور آپ اللہ کا بندہ بن کے رہنا یہ تو آپ کی زندگی کا وہ مہوری کردار ہے وہ پیوٹن رول ہے کہ آپ کی باقی ساری چیزیں اس کے اردگرد گھومتی ہیں سب چیزیں اس کے اردگرد ہیں اچھا عبادت اپنی مردی سے کرنے کا نام عبادت نہیں ہے آپ اپنے لیے کوئی قلندری کا طریقہ تجویز کر کے اسے عبادت سمجھ لیں تو وہ عبادت نہیں ہے سباہن اللہ اچھا مکہ والے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں درویشی تھی تو انہوں نے درویشی کا طریقہ کار یہ نکالا کہ درویشی یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ جب تواف کریں تو اس وقت کپڑے نہیں پہننے چاہیے اور کیوں نہیں پہننے چاہیے شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑائی کہ بھئی ان کپڑوں میں تو گناہ کرتے ہو گناہگار کپڑوں کے ساتھ تو بھئی آدمی جو ہے وہ کپڑے اتار کے کرے تاکہ گناہگار کپڑوں میں نہ ہو اور پھر اسی طریقے سے کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ تو تفاخر کی چیزیں ہیں اور یہ تو اس وقت تو درویشی درکار ہوتی ہے اس وقت تو مطلوبی درویشی ہے تو انہوں نے یہ اپنے لئے تجویز کر لیا اور اس طریقے سے انہوں نے شروع کر دیا کہ ننگ دھڑنگ اور وہ جو ہے تواف کرتے تھے قریش کو انہوں نے خدام القابع کی وجہ سے جو ہے وہ قریش کو ایکسپشن دے دی کہ یہاں قریش پر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا باقی سب پر جو ہے وہ یہ رول اپلائی ہوگا اللہ جلی شانہو نے یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مقاتبت فرمائی بنی آدم سے کہ دیکھو یہ کام جسے تم عبادت سمجھ رہے ہو یہ تو بنیادی طور پر فوہش کام ہے یہ تو فواہش میں سے ہے یہ تو فاہشہ ہے یعنی برائی کا وہ گھناؤنا درجہ ہے جس کو عقل سلیم بھی تسلیم کرتی ہے فطرت سلیم بھی تسلیم کرتی ہے سب تسلیم کرتے ہیں تو تم علم والوں کو جو تمہارے علم والے ان کو کیا ہو گیا وہ کیوں اس کو جو ہے وہ یہ چیز سمجھنے لگے کہ تم نے اپنی طرف سے کسی چیز کا نیریٹی بھی بدل دیا عبادت کا اپنی منچاہت کو اور منمانی کو اور اپنی عقل سے جو تمہیں سمجھ میں آرہا تھا اس کو تم نے عبادت سمجھ لیا اسے تم نے درویشی سمجھ لیا اسے تم نے کلندری سمجھ لیا اسے یہ سمجھ لیا کہ یہی جو ہے وہ سب سے قربت کا راستہ ہے اللہ جلل شاہ نہو نے اس کی ممانیت فرمائی کہ یہ قربت کا راستہ نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ دیکھو جب تم مسجد میں آوکے اب سجدہ گاہ بھی مراد ہے مسجد بھی مراد ہے سجدہ بھی مراد ہے تو اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر زینت مطلوب ہے اس جگہ پہ زینت سے مراد لباس ہی لیا ہے کہ زینت سے مراد جو ہے وہ لباس ہے زینت کی کوئی اتنی تعمیم نہیں ہے کہ آپ ہر چیز یہاں پر جو ہے ان آیات میں اگلی آیات میں بھی اور اس میں کہ آپ کوئی زینت کو اور کوئی چیز کیونکہ ایک پیرائے چل رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے لباس کے حوالے سے اور لباس جو ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ لباس جس طریقے سے سترپوشی کا کام دیتا ہے اسی طریقے سے لباس انسان کی زینت بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ عیبوں کو بھی چھپا رہا ہوتا ہے تو عیبوں عیب لباس سے چھپتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سترپوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ زینت بھی ہے تو ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب آپ عبادت کے لیے آئیں گے تو آپ ایسا لباس پہنیں گے جس میں زینت ہو تو ایسا لباس پہن کر عبادت کے لیے جانا جو آپ عام آدمی کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے لوگوں کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے تو اللہ کے سامنے جب جائیں اللہ کے آگے سجدہ کریں تو ایسا لباس پہن کے تو نہیں ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ سترپوشی بھی اس میں آ رہا ہے آدمی بنی آدم کی کمپلائنس بھی آ رہی ہے اور مکمل لباس بھی اور مکمل لباس بھی آ رہا ہے سترپوشی سے مراد مکمل لباس سوال پیدا ہوا کہ مکمل کی تعریف کون کرے گا ٹھیک ہے اور مردوں کے لیے مکمل لباس اور مردوں کے لیے مکمل اور عورتوں کے لیے مکمل تو اس میں حدیث موجود ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کی تعریف فرمائی ہے ستر کیا ہے اور مردوں کا جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے عورتوں کا جو ہے وہ مکمل ہے سوائے چہرے کے اب اس کو ستر بتلا دیا اور دوسری طرف پچھلی آیات میں یہ بتلا دیا کہ شیطان جب تمہارے ایمان پہ حملہ کرے گا تو وہ فہاشی کے راستے سے کرے گا فہاشی کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ کپڑے کم گروانا شروع کرے گا اور کپڑے جو ہے وہ آپ سے کیونکہ جب تک یہ ستر چھپا ہوا ہے یہ زینت موجود ہے وہ فہاشی کے راستے سے آ نہیں سکتا تو فہاشی کے راستے سے جب بھی آئے گا تو یہ ہوگا تو جب یہ موجود ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے یہ فہاشی ہے تو فہاشی اور عبادت ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی تو ہوئی نہیں سکتی عبادت اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے عبادت معاشرتی رسم و رواج پورے کرنے کا نام نہیں ہے عبادت کا پیمانہ اور کرائٹیریا تو مقرر اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر دینے کا نام عبادت ہے چاہے وہ آپ کی معاشرت ہو معاملات ہو عبادات ہو اقائد ہو اخلاقیات ہو سب کا پیمانہ سب کا ترازو وہ ایک ہی ترازو ہے اس کے علاوہ ہٹ کر آپ کسی چیز کو جانچنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہوگا اور پھر اسی طریقے سے ایک اور بات کو بیان فرمایا کہ دیکھیں حلال اور حرام کے پیمانے حلال اور حرام کی استلاحات یہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہے حلال کر دیں اور جس حلال کو چاہے حرام کر دیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تہشدہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تہکی بھی ہیں جو چیز حلال ہے اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے جو حرام ہے اسے حلال نہیں کرنا چاہیے یہ ننگ دھرنگ پھرنا ننگ دھرنگ یہ تو حرام تھا اس کو آپ نے حلال سمجھ کر اور حلال سے بھی اعلیٰ درجہ اس کو عبادت بنا دیا آپ نے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی تھی وہ اپنے اوپر حرام کر لیں اچھا اب اس کے اندر یہ خاصہ جس طریقے سے یہاں پر نظر آ رہا تھا عبادات کے اندر افراد تفریت میں اسی طریقے سے یہود کے اندر جو ہے وہ جو صاحبان علم تھے ان کی طرف سے یہی چیز ہوئی تو آگے جو یہود ہیں ان کا یہ مزاج تھا کہ انہوں نے چیزوں کو حلال حرام کا فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو مذہبی راہبان ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا تو انہوں نے چیزوں کو جو چیزیں اللہ جلل شاہ نے حلال کی ہوئی جو حرام کر دیں جو حرام جو حلال کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی اصول کو واضح فرمایا پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اور فنڈمنٹل رول بتایا کہ دیکھو حلال کا باب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کے اندر اصل حلت ہے اللہ یہ کہ حرمت اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے واضح ہو جائے اصل یہ حلت ہے اصل باب جو ہے اصل اشیاء میں عباحت ہے اصل اشیاء میں حلت ہے حرمت کے لیے آپ کو نص قرآنی چاہیے حرمت کے لیے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نص چاہیے اور یہی سے پھر فقہہ نے ذابطہ بیان کیا کہ اشیاء میں اصل عباحت ہے گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک زبیہ کے ذریعے حلت ثابت نہ ہو جائے یعنی سے قرآنی کے ذریعے اس جانور کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے تو یہ اصول ذابطہ بھی اس سے نکلا کلو کے اندر تعمیم ہے مفعول کو حضف ہے اور مفعول جب حضف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ اوبجیکٹ کو بیان ہی نہیں کیا ہے تو اوبجیکٹ اس میں خود بخود یہ تعمیم بیان ہو رہی ہے کہ ہر چیز کھا سکتے ہو پی سکتے ہو اللہ یہ کہ کسی کی حرمت حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اللہ جلی شانوں نے بیان فرمائی حد ایک بتائی آگے کہ آگے جو ہے وہ اسراف نہیں کرنا اسراف نہیں کرنا آپ نے کھاؤ پیو افراد تفریت نہیں کرنی نہ بھوکے رہنا ہے کہ سب کچھ نکل جاؤ کھانا پینا چھوڑ دو نہ یہ کہ زندگی کا مقصدی کھانا پینا ہو جائے اور اگر آپ نے زندہ رہنے کیلئے کھانا بھی ہے تو اس کی بھی حد ہے اس میں اسراف نہیں کرنا اس کے اندر فضول خرچی نہیں کرنی اور کھانے کو زائے نہیں کرنا ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے منحیصل قوم ہمارا کیا معاملہ ہے اور منحیصل امہ ہمارا کیا معاملہ ہے کہیں ہم اسراف کے مرتقب تو نہیں ہو رہے اس سے قبل کیا سطر پوشی یا مکمل لباس جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر لباس مکمل نہیں ہے نماز میں پڑھ رہا ہوں اور سطر پوشی نہیں ہو رہی جب مکمل لباس جو ضرورت ہے جو مطلوب ہے اگر میں اس لباس سے آراستہ نہیں ہوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی دیکھئے اگر تو لباس اس طرح کا ہے کہ جو آپ باہر کسی کے سامنے پہن کے نہیں جا سکتے اگرچہ سطر چکا ہوا ہے لیکن وہ لباس ایسا ہے کہ آپ کو شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے پہنتے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں گے تو آپ لباس تبدیل کریں گے تو پھر ایسے لباس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ مکروح ہے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا کراہت کے ساتھ ادا ہوگا اور بعض حضرات نے اس کو مکروح تحریمی بھی لکھا ہے اور لیکن اگر سطر ہی نہیں چھو ہوا اور آپ کے پاس سطر چھپانے کے لیے موجود تھا لیکن آپ نے سطر آپ کا کھلا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر اگر وہ اتنے عرصے تک کھلا رہے فقہ نے مدت بیان کی ہوئی ہے ایک سجدے کی بقدر بعض دکر آیت پہ آتا ہے کہ تین مرتبہ سوانہ ربیل اعلیٰ پڑھنے کی بگر اتنی مقدار اگر وہ کھلا رہا مستقل تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا سطر دھاپنا فرض ہے نماز کے اندر اور آیت کے اندر بھی یہاں سے سطر پوشی فرائض میں سے شامل سطر کا اور یہ ہمارے ہاں اس وقت مردوں میں بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے جب خاص طور پہ کوئی پینٹ کوئی ٹی شرٹ اس طرح کی پہنتے ہیں اور وہ ناف سے نیچے ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ آدمی کی سطر پوشی نہیں ہو پاتی خواتین میں ایک یہ بہت خطرناک چیز چل پڑی ہے اللہ معاف کرے وہ یہ کہ حکم تو تھا مردوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ازار جو ہے اپنی شلوار جو ہے وہ اپنا پجامہ جو ہے وہ ٹکنوں سے اوپر رکھیں عورتوں کیلئے تو حکم یہ تھا کہ ٹکنوں سے نیچے رکھیں لیکن خواتین میں اب جو ہے وہ ٹکنوں سے اوپر ہوتی چلی جا رہی ہیں پجامہ ازار اب اگر خدا نہ خاص تھا کسی کا پائنچہ اور کسی کا وہ پجامہ یا جو بھی شلوار ہے یا جو بھی چیز بنی ازار ہے جو بھی وہ پہنے ہوئی ہے وہ اگر ٹکنوں سے اوپر ہے مستقل اور نماز پڑھتے ہوئے اس نے نہیں ڈھاپا اس کو ٹک اس نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں ڈھاپا اب آیا پہننا تھا یا کوئی چیز پہننی تھی تو وہ گناہگار ہوگی اور نماز نہیں ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر جب تک وہ اسی طریقے سے مثال کے طور پر وہ کھلا ہوا ہے وہ گھوم رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی لعنت پڑھ رہی ہے پھر اس کی وجہ سے مسائل درپیش ہوتے ہیں دہر سی بات ہے انسان کے ساتھ انیج صاحب فرشتے نہیں ہوتے تو شیعتین ہوتے ہیں یہ دنیا نور و ظلمت کا مجموعہ ہے یہ ازداد کا مجموعہ ہے جب آپ اپنے پاس سے فرشتوں کو فارغ کر دیتے ہیں تو شیعتین آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر ان کی نہوستیں انسان کی اوپر پڑتی ہیں اخلاق پہ پڑتی ہیں عادات پہ پڑتی ہیں مزاجوں پہ پڑتی ہیں تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ عام طور پہ اپنے رسم اور رواج کے اندر سے جو ہمارے ہاں ستر پوشی کا ہمارا طریقہ کار ہمارا لباس جس طرح کا تھا وہ آہستہ آہستہ شیطان نے کیونکہ حملہ اس فہاشی کے راستے سے کیا ہے تو لباس کو ہم اس وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں دیندار حلقوں میں بھی وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں میں آپ ہی کے بات کو ذرا سا آپ کی اجازت سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیا ہم اپنے معبود کو اہمیت دے رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا کیا میں اس لباس کو پہن کر اپنے باس کے پاس جا سکتا ہوں کیا میں اس کے کمرے میں باس کے کمرے میں داخل ہو سکتا ہوں اس لباس کو پہن کر یا ایک میلے کپڑے پہنے ہوا ہوں میں اور میں مسجد چلا جاتا ہوں بزو کیا نماز کے لیے چلا گیا اور جا کر میں نے کہا اللہ اکبر اور ہاتھ بان لیے کیا یہ ہمیں احساس ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے یہ ایک اہمیت معبود کی یعنی عابد کا اور معبود کا ایک تعلق ہونا چاہیے نا اگر میں پریزیڈنٹ کے پاس ہوں پرائم میسٹر کے پاس ہوں گورنر کے پاس ہوں سی ایم کے پاس ہوں یہ دنیاوی اہہ اہہدیں ہیں تو وہاں بھی ذرا آدمی جاتا ہے دفتر میں ہے آپ تو باس نے بلا لیا تو باس کے پاس میں جاؤں گا تو ایک ڈائری میرے ہاتھ میں ہوگی ایک قلم میرے پاس ہوگا کہ کوئی آرڈر بھی وہ کر سکتے ہیں میں کپڑے اچھے پہنوں گا جاتے وقت بھی جو آخری آئینہ ہے اس میں بھی اپنا چہرہ دیکھوں گا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں کیا یہ احساس ہمارے اندر کہیں پایا جاتا ہے ملکم علی بھائی آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جلل شانہو کی محبت اور عظمت کا جو میار ہونا چاہیے اللہ اکبر جو مطلوب ہے اطاعت کے لیے اطاعت کی اسٹیم جو ہے نا جو اطاعت کی اسٹیم ہے جو بھاپ ہے جو آپ کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے اندر کی وہ تو اللہ کی محبت اللہ کی عظمت اللہ کا خوف پیش نظر ہو اللہ سے ملاقات کا شوق پیش نظر ہو کہ میں جو آپ نے فرمایا نا اب آپ خود سوچئے نا کہ اگر آپ کے پاس یہ آ جائے کہ بھائی آپ نے جو ہے صدر مملکت آپ کو بلا رہے ہیں وزیر آدم آپ کو بلا رہے ہیں تو آدمی کتنی فکر کرتا ہے نا فلائٹ مس نہ ہو جائے میں وقت سے پہنچ جاؤں وہاں پہ ایک گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤں بیٹھنا پڑے تو میں بیٹھ جاؤں انتظار کرنا پڑے تو انتظار کر لوں اور وہ کیا ہے وہ بچار ہے ایک چھوٹے سے ملک کا ایک چھوٹے سے ملک کا وزیر آدم ہے اور وہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پرگی برابر بھی نہیں ہے اس کے لئے تو ہم اتنا کر رہے ہیں کیوں کیونکہ اس کی قدر اور اس کی عظمت آپ کے دل میں ہے اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اللہ سے ملاقات کا شوق نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں عبادت مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ میں عزبان ہے آنے والا مہمان ہے نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے المسلی ینا جی ربہ ہو نماز پڑھنے والا آپ سجدہ جب کرتے ہیں اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یہ محب استہزار محبت اپنا استہزار حیثیت بندگی کی اور اللہ کی عظمت پیش نظر ہو یہ خوف یہ شوق پیش نظر ہو تو پھر آدمی کو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں پھر آدمی کے اندر یہ احساس شرمندگی ہوتا ہے کہ یہ لباس پہن کے میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا یہ لباس پہن کے میں کیسے کھڑا ہوں گا اس طرح میں کیسے کھڑا ہوں گا اور میں کیسے جو ہے وہ جس لباس کو پہن کے میں کہیں اور کسی کے پاس نہیں جا سکتا کیسے میں اللہ کے دربار میں جو ہے وہ کھڑا ہو جاؤں اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آدمی کو کوشش محنت یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت یہ دل میں آئے اور اسی طریقے سے اللہ کا خوف اور اللہ سے ملاقات کا شوق مسجد میں جائیں تو شوق و رغبت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی محضبان ہے فرشتے میری دعا کر رہے ہوں گے جتنی دیر میں بیٹھا رہوں گے فرشتے میری لئے دعا کرتے رہیں گے آپ جب مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں نماز میں جب تک منتظر رہتے ہیں فرشتے آپ کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں فرشتے آپ کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ استہدار جب ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کڑا ہوا ہوں اور نماز اللہ تبارک و تعالی مسلی نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہنیس صاحب اللہ کی توجہ سے پوری کائنات چل رہی ہے جب اللہ جلے شان ہو اس نماز پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی توجہ سے پوری دنیا کائنات کا کام چل رہے ہوتے تو اس کے کام کیوں نہیں چلیں گے اس کے کام سارے چلیں گے توجہ پر پڑ جائے گی اصل مطلع یہ ہے اپنی دل کی زمین کو زرخیص کرنا ہے قابل توجہ بنانا ہے اللہ کی رحمت تو ہماتن ہر وقت متوجہ ہے آپ کی طرح ہر وقت متوجہ ہے اس کے لیے ضروری ہے جس کی مشخ ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہے کہ روزانہ اپنا مراقبہ اور محاسبہ بھی ہو کہ اللہ کی محبت اور عظمت کو میں اپنے دل میں کہاں پاتا ہوں اللہ کی عظمت اور محبت کہاں ہیں دنیا کے اشخاص کی لوگوں کی اور لوگوں کے اسٹیٹس کو کی عظمت محبت خوف کس درجے میں ہے اور اللہ کی عظمت محبت خوف کس درجے میں ہے اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار آدمی کو اللہ کی صفات کا استہزار کرتے رہنا چاہیے اپنی استہزار حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ جو ننانوے نام ہیں یہ اللہ کی صفات جو ہیں ان کو اپنی ضرورت سمجھ کے بولنا اپنی ضرورت سمجھ کے اس کا مراقبہ کرنا کہ یہ آدمی جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے محبت آتی ہے عظمت آتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے اور محبت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو جب عظمت محبت آئے گی خوف آئے گا اللہ سے ملاقات کا شوق آئے گا تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے نکسا آدمی پہلے تکلفاً ایک چیز کو اختیار کرتا ہے یہ عادت بنتی ہے اور پھر عادت سے احسان تک کا جو سفر ہے اس کے لیے پھر آپ کو محبت کی سٹیم درکار ہوگی تو یہ آپ کو آپ کو پہلے اپنی عادت پر تکلفاً لباس کی عادت ڈالنی پڑے گی ایک مرتبہ ریویو کرے گا بھائی یہ کپڑے جو پہن رہا ہونا اپنے آپ سے پوچھیں یہ اگر مجھے بلالے کوئی بوس ڈپٹی کمیشنر کوئی چیز تو میں جاؤں گا کیا میں شاہدی میں پہن کے یہ کپڑے جاؤں گا کیا میں کہیں اور یہ کپڑے پہن کے لوگوں کے سامنے جا سکوں گا اگر نہیں تو پھر اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا تو یہ جو اللہ سے حیاء ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ سے حیاء کرنا اللہ اکبر تو اللہ سے حیاء کرنا جیسے اپنے قبیلے والوں سے حیاء کرتے ہو خاندان والوں سے حیاء کرتے ہو یہ ہے وہ مطلوب کہ میرے اس عمل سے میرے خاندان والے کیا کہیں گے میرا قبیلہ کیا کہے گا میرے گھر والے کیا کہیں گے میری اولاد کیا کہے گی میں نے یہ کام کر دیا تو میں اپنے بچوں کے سامنے سرخرو رہنا چاہتا ہوں لیکن جس کے سامنے مجھے سرخرو رہنا ہے اسی پر توجہ نہیں ہے اللہ اکبر اور آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی اللہ اکبر کہ اللہ کی توجہ حاصل کر لینا اللہ کی توجہ اپنی عبادت کے ذریعے حاصل کر دینا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی بندوں میں داخل نہیں ہو جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے مزا تو یہ آئے کہ اللہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے اور اسی لیے تو بار بار اس بات کو دوروائی آجاتا ہے کہ بھئی جم نیت کرنے کیلئے کھڑے ہو تو اس کے بعد اس بات کا اقرار عبودیت بار بار کرو انہا صلاتی و نسکی و مہیہ مماتی للہ رب العالم انہی وجہ توجہ لیلذی فترہ سماوات والرزہنیفوں ومانہ من المشرقین یہ تقرار کیوں کرائی جا رہی ہے کہ آدمی کے قلب پہ اس کا اثر پڑے اور یہ بات کی یہ تقرار کہ جو چیز کی آدمی تقرار کرتا ہے وہ چیز قرار پا جاتی ہے قرار پکڑ لیتی ہے تو آدمی زبان سے اس بات کا اقرار کرے گا تو انشاءاللہ دل سے بھی پھر یہی نیت کر رہا ہوگا کہ اب جب اس بات کو ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ آسان ہو جاتا ہے اور جب یہ آسان ہو جاتا ہے تو ابتداعاں تو آپ کی یہ عادت بنتی ہے لیکن پھر یہ احسان میں کنورڈ ہو جاتی ہے پھر بندگی کا جو ایکسلنس لیول ہے احسان وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھنا اللہ آپ کے ساتھ رہے اور ہم اللہ کے ساتھ رہنا سیکھیں اچھا یہ اس کے لیے ریاضت درکار ہوتی ہے مطلب یہ آسان کام نہیں ہے عادت تک پہنچنے کے لیے بھی ریاضت درکار ہے اور عادت سے احسان تک کا سفر تو اور ریاضت درکار ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پھر اس لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے اور جب آپ پھر احسان پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پروانی ہوتی لعومت اللہ کی پھر آپ کو اس کی پروانی ہے کوئی کیا کہے گا کوئی کیا ملامت کر رہا ہے کہ بھائی آپ تو نماز میں اتی دیر لگ گئی پھر آپ کو اس کی کوئی پروانی ہوتی کیونکہ اب آپ کا سفر جو ہے نا وہ ایک اور سفر چروع ہو جاتا ہے اور پھر وہاں جا کر چیزیں جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں سٹارٹ ہو جاتی وہ محبت کا سفر ہے وہ پھر ایک الگ سفر سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو تکلفاً سٹارٹ کرنا پڑتا ہے بالکل شروع سے آپ اس کی نیت کریں ارادہ کریں ڈیٹرمنشن کے ساتھ چلیں ایک جہد مسلسل درکار ہوتی ہے عادت بننے تک بھی آپ کو ایک جہد مسلسل درکار ہوتی ہے اور عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ عادت بننے تک بھی ہمیشہ چاہت سے جو عادت کا سفر ہوتا ہے چاہتے تو سب چاہت سے عادت کا سفر ہے نا اس میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس سے چھٹکارہ کسی کو ممکن نہیں وہ مقام یہ ہوتا ہے کہ نفس اپنا ایک پورا زور لگاتا ہے یہ نہیں کر سکتے یہ ہمارے بس کی نہیں ہے واپس اپنے روٹین پر لوڑ جاؤ نہیں نہیں بس جیسے تھے بس اتنی نوازیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے نہیں نہیں اب اگر ہم فیشن نہیں کریں گے تو پھر کیسے رہیں گے یہ اتنا تو فیشن ہے وہ ایک پوری جان لگاتا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ کیا دکھیانوسی ہو گئے اب آپ نے ابایا پہننا شروع کر دیا ہے اب تو آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ کو وہ ڈرائے گا اچھا ہر ایک کا شیطان اس کے انڈرسٹیننگ لیول کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اسی اینگل سے ڈرائپ کرتا ہے اب یہاں پر اگر آپ جم گئے اس تھریش ہولڈ پہ اس تھریش ہولڈ سے اگر آپ نکل گئے تو بس پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ عادت بنتی ہے اور عادت سے احسان کے سفر میں بس دعا درکار ہوتی ہے استقامت تکبر نہ آئے بس اس سفر کی ایک ہی شرط ہے تکبر نہ ہو دعا کرتا رہے یا اللہ تو قبول کر لے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس عادت سے احسان تک کا جو سفر ہے اس سفر میں استہزار حیثیت بنیادی طور پہ شکر بھی کرے تو استہزار حیثیت کے ساتھ یہ آ جاتا ہے نا تو پھر آسان پھر آدمی شیطان کے چھٹکارے سے بچ سکتا ہے ورنہ جو اس وقت انیق سا پرابلم ہے نا اس آیت کے ذیل میں اللہ اکبر یعنی اس آیت نے اتنا فنڈمنٹل رول دیا ہے دیکھیں آج جو باطل نے جو حملہ کیا ہے نا انیق صاحب وہ فہاشی اور شہوت کے راستے سے کیا ہے اس میں کوئی اس نے نیریٹیو بلنی کیا اس نے کیا کیا اس نے فہاشی جس کو آج تک دنیا جو ہے وہ دو ہزار تک جس چیز کو فہاشی سمجھتی آئی تھی اس نے نیریٹیوی چینج کر دیا اس نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی فہاشی نہیں ہوتی دنیا میں جو چیزیں آج تک جرائم قرار دی جاتی تھیں جو چیز آج تک جرم تھے جو چیز آج تک کرائم تھی جو چیزیں آج تک کرمینل ایک تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں اب تو میوشل انڈسٹینڈنگ ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے اب یہ ایک سوشل کنڈکٹ ہے اور یہ آپ کے ندیگ ہوگی فہاشی لیکن آج تھی یہ فہاشی کی تاریخ سے باہر ہوگی ہے ٹھیک اچھا کیا کیا انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے وحی کو باہر نکال دیا عقل انسانی کو میار بنایا عقل انسانی بنیادی طور پر نفسانی قاہشات کا مجموعہ ہوتی ہے عقل انسانی نفسانی قاہشات پر چلتی ہے ٹھیک تو وہ نفسانی قاہشات کے زیل میں آئی تو آپ نے فہاشی کی تاریخی تبدیل کر دی اب آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو فہاشی نہیں سمجھی جائے گی یہ بد اخلاقی نہیں سمجھی جائے گی یہ کوئی ایموریلٹی نہیں ہے یہ تو نارمل سوشل کنڈکٹ ہے اور لاؤ اس کو لاؤ اس کو امریلہ پروائیڈ کرتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے تو نو میٹر ہو یو آر فرم ویہ یو آر وٹیوریو وانٹو دو یو کین بگوز درسی یور ویل اور یا فری تو دو انیتنگ یہ کیا کیا آپ نے یہ بنیادی طور پر اس راستے سے آئے اور آپ دیکھیں گے اس راستے میں بھی شیطان نے سب سے پہلے لباس کو ختم کرو اور لباس کو اندر یا اتنا کم ہو جائے اور اس راستے سے یہ داخل ہوا ہے تو اب ہمیں یہ کیا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے فرنیمنٹل رول بیان کیا یونیورسل ٹروت بیان کیا کہ دیکھو پھر جس طرح لوگوں کی مدتیں ہوتی ہیں کوئی عجل ہوتی ہیں اسی طرح آگے چل کے آئے گا کہ وہ امتوں کی بھی عجلز ہوتی ہیں سمان اللہ عادت فرمائے کہ یونیورسل ٹروت تو یونیورسل ٹروت کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہاں پر مخاطبت بنی آدم سے ہو رہی ہے یہ محض اہل ایمان سے نہیں ہو رہی مخاطبت اللہ تعالیٰ آغاز کر رہا ہے یا بنی آدم اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام پر جو شیطان کا حملہ تھا وہ یہی کے دباس اتروایا اللہ اکبر ہمارے جت کا تو بنی آدم پر بھی شیطان کا حملہ وہی ہے کہ ان کا لباس ان کا لباس درو اس کے بغیرے تو داخل نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اسی لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم نماز نہیں ہے ستر پوشی ہے ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ہے اللہ ہوئے اکبر اور ایمان پر اٹیک کا سب سے پہلا ذریعہ ہے ستر پوشی ختم کرو اللہ ہوئے اکبر تو وہ تو آتا ہی اس راستے سے اور یہ یونیورسل ٹروت یہ بھی ہے دیکھیں انیس صاحب آپ ہم بار بار یہاں پہ بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر کی حکومت برداشت ہے لیکن فہاشی بے حیائی اور ظلم اللہ کو برداشت دیں ٹھیک ہے قوموں کی ایک مدتیں ہوتی ہیں اللہ کے ایک لیمٹس ہیں جب وہ اس لیمٹ کو کراس کر رہی ہوتی ہے تو پھر نو میٹر سبان اللہ اور یہ ظلم کو بھی واضح کر دیجئے یہ اردو والا ظلم نہیں ہے تو یہاں جو اللہ ظلم فرماتا ہے تو ظلم سے مراد کیا ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا مقصد کے خلاف استعمال کرنا جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی اللہ اکبر اللہ اس سے ہٹ گیا تو پھر وہ ظالمین میں آتا ہے اب جب وہ ظالمین میں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ پھر اللہ کے ہاں ایک پیمانے ہیں بس وہ پھر ٹھیک ہے انسان کی عمریں کم ہوتی ہیں قوموں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں لیکن قومیں بد اخلاقی اور فہاشی اور بےہیائی کے راستے پہ چل پڑے تو پھر ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشی سنتِ الہی کے خلاف ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتِ الہیہ کے خلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی طرح قرآن میں اللہ نے یہی بیان کیا ہوا ہے سورہ عارف کے اندر جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے کور تھی میں اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے اس کو کوریلیٹ کیا ہے مکہ والوں کی زندگی کے ساتھ کہ یہ تو پچھلی چیزیں گزر چکی ہیں کوئی نئی چیز نہیں اللہ نے قوموں پہ عذاب اس کی راستے سے بھیجے ہوئے ہیں تو ہمیں خاص طور پہ ہمیں بھی آج لمحے موجود کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جس راستے پہ کر رہے ہیں اپنی نسل کی اپنی قوم کی اور جس راستے پہ ہم نے ڈالا ہے ہم نے اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ دیکھو بچے میرے بیٹے میری بیٹی جب تو نواز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو اللہ سے رجوع کر رہے ہو اور جو آپ نے جو آیات بیان فرمائیں اللہ اکبر اللہ اکبر بچوں کو تو یہ بات نہیں بتائی جا سکتی ان کے عمر کے لحاظ سے بات کرنی پڑتی ہے کہ انی وجہ تو یا آپ نے بات فرمائی آیت تلاوت فرمائی اللہ اکبر بیٹا ہے تمہاری زندگی تمہاری موت یعنی ہماری زندگی ہماری موت ہماری نمازیں ہماری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں اللہ اکبر تو گھر کا ماحول بنایا جاتا ہے ایسا تاکہ نسلوں میں دین منتقل ہو تو کیا ہم نسلوں میں دین منتقل کر رہے ہیں نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں مسجد سے باہر آتے ہیں کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ٹرانس میں آدمی رہتا ہے کہ میں ایک بڑی شخصیت سے ملاقات کر کے باہر نکلا ہوں تو کچھ وقت کے لیے پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بڑی ملاقات مسجد سے باہر نکلے موبائل کا فون بجا اور جو ماحول مسجد میں تھا وہ ماحول ایک دم ختم ہو گیا یا مسجد سے بہاہر نکلے السلام علیکم والدک السلام کارباری باتیں سگرٹ جیف سے مکالی سگرٹ لگائی لی کس سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں اللہ ہو اکبر مفتی صاحب کنکلوٹ فرما دیجئے اور اس پر ذرا سی گفتگو اور فرمائیے آپ کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو ہم کیا کر رہے ہیں اور پاکستان جیسے غریب ملک میں رہتے ہوئے ارشاد اسراف جو ہے نا وہ تو دیکھیں مال کی برکت کو جو چیزیں ختم کر دیتی ہیں اس میں اسراف ہے اور تفضیر ہے اسراف تو کہتے ہیں فضول خرچی کو محل پہ خرچ کرنا لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا جس کی بلا ضرورت خرچ کرنا لیکن وہ محل خرچ کرنے کا تھا تفضیر تو خطرناک چیز ہے بے جگہ بے محل خرچ کرنا اور وعید کتنی سخت ان المبذرین کانو اقوان الشیعاتین اللہ تمہارک و تعالی نے شیطان کے باہی قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو تفضیر کرنے والے ہیں آئیے اب آپ آج کل جو ہے وہ دیکھتے ہیں آپ دیکھئے کہ شادیاں جو ہیں حکم تو صرف اور صرف ایک ولیمے کی دعوت کا تھا اور وہ ولیمے کی دعوت آج نونوں ددس ایوٹس میں چلی گئی ہے اور پھر اس کے اندر تفاقور ہے اس کے اندر ایک سے ایک بڑھانے کا ہے آپ سوچئے اس اسراف اور تفضیر سے معاشرے میں کیا چیز پیدا کرتے ہیں اور آپ کن اسراف اور تفضیر کی بنیادوں پر اس رشتے کو کھڑا کرتے ہیں اللہ اللہ اس بے برکتی کے اوپر آپ اس رشتے کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پورا سوشل جو ایکویلیبریم ہے نا آپ کا جو بیلنس ہے وہ سب آؤٹ کر دیتے ہیں بھائی پانچ آدمی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو دس کھانے بھی کھلا سکتے ہوں لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا بھائی بھی جو ہے وہ آپ کو دس کھانے کھلا سکتے ہیں آپ نے جب یہ کر دیا معاشرے کے اندر کیا پیدا کیا وہ آدمی جو آج تک حلال کھا رہا تھا ایک سیپ پر بیٹھا ہوا تھا اب اس کو جو ہے نا یہ ہوا کہ اگر مجھے بھی کرنا ہے اس طرح تو میجھے تو ہے وہ حرام دیکھئے انیس صاحب اسراف اور تبزیر حرام سے ہی پوری ہو سکتی ہے حلال کے راستے سے یہ چیزیں نہیں پوری ہوتی سبحان اللہ حلال کے راستے سے نہیں ہو اور جب آپ اسراف اور تبزیر کے ذریعے کھرانے کھڑے کرتے ہیں تو پھر اولاد نا فرمان ہوتی ہے پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں پھر اولادوں کی پریشانیاں آتی ہیں وہ بنیادی طور پر اسراف اور تبزیر آتی ہے بتا فرمایا آپ نے حلال سے یہ اٹھارہ کھانے اور بیز کھانے نہیں ہو سکتے لیکن ایک سوال اور آپ کی خدمت میں میں رکھ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس حلال ہے اور میں اٹھارہ کھانے کر سکتا ہوں میرے باپ دادا حلال کما کر چھوڑ کر گئے ہیں تو کیا مجھے پاکستان جیسے مملکت میں رہتے ہوئے اٹھارہ کھانے اپنے بیٹے کے ولیمے میں پیش کرنے چاہیے سوسائیٹی کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں تحریف صاحب سوال یہ ہے کل محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا میرے ایک اس ولیمے سے پچاس شادیاں نہیں مٹ سکتی تھی پچاس بچیاں جو گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیاں ہو سکتی تھی تو میں ان لوگوں کو جو سب کھاتے پیتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے بعد بھی عیبی نکالتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہے وہ سب اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہیں آپ ان پچاس بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں ان پچاس بچیوں کو گھر بنا دیتے ہیں جو صرف اور صرف انہی دعوتوں اور جہیز کی لانت کی وجہ سے ان کا گھر نہیں بس پاتا اور وہ مہمان آ رہے ہیں جو حلال کھانے والے مہمان آ رہے ہیں فیملی کے لوگ ہوتے ہیں بہن بھائی ان کے بچے آئے کہ یہ اٹھارہ کھانے میں تو نہیں کھلا سکتا اپنی بیٹی کی شادی میں انہوں نے کھلا دیئے میرے بھائی نے میرے کزن نے کھلا دیئے تو آپ ایک کمپلیکس میں مبتلا کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا جس نے کسی گناہ کے ایسے کام کو جاری کر دیا اب جتنے لوگ اس گناہ میں پڑھیں گے اس کا گناہ وبال اس کو پڑھتا رہے گا اس کی وجہ سے لوگ حرام میں پڑھیں گے اب اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے لوگ ڈپریشن میں جائیں گے لوگ مسائل ہوں گے اور پھر کیا ہوگا کہ اپنی اولاد اپنے گھر والوں کے سامنے سرندر ہو جائیں گے ہم کیا کریں وہ تو بچے کہتے ہیں آج کل ہوتا ہی نہیں ہے اور اب آپ سوچیں مجھے حیرت ہوتی ہے علیق صاحب یعنی آپ نماز پڑھنے والے ہیں مسجدوں کے نماز ہی ہیں شادیاں ہو تو وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں شادیاں میں شادیوں میں جاؤ تو مخلوط مجمع ہے اور ایک ایک ہفتے تک اور آپ سوچیں کہ جن خاندانوں میں کبھی یہ اقدار تھی نہیں جن خاندانوں میں یہ اقدار نہیں تھی آپ ایسے سرندر ہوئے بچوں کے سامنے کہ آپ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو بچے ہیں یہ تو آج کی نسل ہے یہ آج کی نسل یہ وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت تھی اس عبادت کو بھی آپ نے ڈراما بنا دیا وہ عبادت بھی ڈراما بن گئی دینی اقدار پامال ہو رہی ہے دیکھیں جب اقدار دینی اقدار پامال ہو گئی تو بات ختم ہو گئی امید صاحب اقدار کا جنازہ نکلتا ہے تو رشتوں کا جنازہ ساتھ نکلتا ہے یہ رشتے نبتے نہیں ہیں ان رشتوں پہ ان رشتوں سے آپ جو ہے نا وہ نافع عمتی نہیں پیدا کر سکتے ان رشتوں ان اصراف کی بنیادوں پہ ہمیں اپنے روئیوں کو خالصتاً ریویو کرنے کی ضرور اور مجال کیا ہے مزیدار بات کیا ہے وہ جو اٹھارہ کھانے کھلاتے ہیں پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے رونا رو رہے ہوتے ہیں اس حراج کے ڈالر جو ہے وہ تو ریٹ اتنا چڑھ گیا حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کی پوری شادی اور اخراجات اور اصراف کو دیکھ کے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ حالات خراب ہیں حالات تو اس غریب کے خراب ہیں بچارے کے اور جس کی ترسیوی نگاہیں آپ پہ جب پڑھتی ہیں تو نظر الگ ہے وہ ترسیوی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے خاندان والے دیکھ رہے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کے حالات خراب ہیں کہ وہ مہینے میں خرج کرتے تھے اپنے گھر پر پچاس لاکھ روپے اب وہ پینتازیس لاکھ ہو گئے ہیں تو ان کے حالات خراب ہو گئے ارے یہ نجیب صاحب کیا معاملہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ لیکن خاص طور پر ہم کیوں کہ پہلی محبت ہماری پاکستان ہے کہ پاکستان میں کراچی سے خیبر تک کیا معاملات ہیں کیا معاشی حیثیتیں لوگوں کی اگر میں کر بھی سکتا ہوں اٹھارہ کھانے کھلا بھی سکتا ہوں تو اٹھارہ کھانے کھلانا کوئی کوئی اچھا عمل قرار نہیں پائے گا کہ سوسائٹی کے نومز خراب کیے جا رہے ہیں مفتی صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا بے پناہ ممنون بے پناہ شکر گزار کے آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں قرآن کریم کی آیات سورہ آراف کی اکٹیس اور بتیس ان سے قریب کیا اور ہمیں بتایا کہ بنی آدم سے اللہ کیا مخاطبت فرما رہا ہے بنی آدم اور عبادت اور عبادت کے آداء اللہ اکبر زینت ایک ایک چیز آپ نے واضح کر دی اللہ تعالی ہمارے علامہ کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں وقت کیا مکمل وہ ہمارے آج کے پرگرام کا کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ جنگ یرموگ مسلمانوں نے کن سے لڑی تھی درست جواب رومیوں سے آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے زکاة کے کتنے مسارف ہیں پانچ چار یا آٹھ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارڈس ایپ کا نمبر ہے 009-2 321-825-0194 وقت قرآن دازی کا حضرت مفتی نجیب صاحب قبلہ ایک پڑچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کون ہیں صبر پروین آوان صبر پروین آوان صاحبہ سیال کوٹ سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر آپ کے گھر بزریے کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضاء کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بند رکھے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ